یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کے تاریخی شہر جھانسی میں چوبیس جون دوہزار تئیس کو انجمن شیرو سخن کے زیر احتمام عبدالغفار خان کی یاد میں ایک کلہن مشاعرہ و قوی سمیلن کا انعقاد مشہور سینئر شائرہ راشدہ باقی حیاء صاحبہ کی صدارت و مشہور شائر اجاز انساری صاحب کی نظامت میں ہوا مشاعرے کی شما روشن کی پردیب جوین آدوٹے پور کیندری منتری برجیند ویاس ڈمڈم مہاراج پور ودھائق یاکوب احمد منصوری ایڈوکیٹ راجیو رائس بیپاری نیتا راج کمار انجم نے مشاعرے کے کنڈینر رہے مہمان نواز شخصیت جھانسی کے مشہور شائر عبدالجبار شارب صاحب جن کا شانہ با شانہ ساتھ بھائی ریشمہ خان عبدالسلیم خان ایڈوکیٹ دل شیر دل مدسر خان عثمان عشق عابد خان عارف خان عاصف خان نے اس مشاعرے کی جوینڈ کنڈینر رہی سوشری سیما سنگھ و سندرا فائننس گروپ اور شائر جعوید انور صاحب اس مشاعرے کی ابتدائی نظام شائر وہ کبھی ارجن سنگھ چاند نے کیا ماہر بھائی میں یئرز کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں روایتوں سے انحراف بھی کرنا چاہیے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹری میں مشاعرے کی اولڈ بائیس کی مشاعرے کی نظامت کر رہا تھا اور اس مشاعرے میں وسیم صاحب بھی تھے اور گلزار دہلوی کی صدارت تھی اور راحت اندوری بھی تھے آخیر میں ایسا وقت آیا کہ مجھے بہت بولڈی ایک سٹیپ لینا پڑا کہ میں نے گلزار صاحب سے جو صدارت کر رہے تھے ان کے کان میں کہا کہ دیکھیں میں آپ کو راحت بھائی سے پہلے پڑھوا دوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر راحت اندوری کو آپ سے پہلے پڑھوایا تو مشاعرہ وہیں ختم ہو جائے گا اور ساری پبلک چلی جائے گی تو میں آج روایت سے انحراف کرتے ہوئے پھلے ہی یہ غلط سٹیپ ہو اور بعد میں مجھے چاہیں سولی پر چڑھا دیا جائے میں اس وقت صدر محترمہ سے درخواست کرنے جا رہا ہوں اور ان کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مولانا عبدالباقی صاحب جو کہ پارٹیشن کے وقت یہاں آگئے ہندوستان اور سردار پٹیل نے انہیں پولٹیکل ایڈوائزر سرکار کا نامزد کیا دو اخبار ان کی ادارت میں نکلتے تھے اس وقت اور آپ کی والدہ بہت بڑی شاعرہ تھیں شاہدہ باقی نخط اور راشدہ باقی کے بارے میں میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا داخلہ میسیس اندرہ گاندھی نے کونونٹ اسکول میں دہرہ دون میں کروایا تھا اور ان کی تعلیم کی پوری ذمہ داری بھی انہوں نے لی تھی انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی پروین شاکیر کا صرف یہ شیر ان کی خدمت میں پیش ہے اور درخواست کروں گا کہ پابا گل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون دست پستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون تشریف لائیں بہت ہی عدب کے ساتھ میں درخواست گزاروں محترمہ راشدہ باقی حیاء آج کے مشاعرے کی صدر تالیوں اس کی گھن سے استقبال کیجئے ان کا برائے کرم بہت بہت شکریہ یہ وقت بہت کم ہے نہ کسی تقریر کا ہے صرف میں جب بار صاحب کو یہ کہوں گی کہ انہوں نے اپنے بھائی کی اور بیگم صاحبہ کی یاد میں جو یہ مشاعرہ رکھا ہی بہت کامیاب ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور میں ایک مطلع اور دو تین شیر سنا کر اپنی جگہ لے لوں گے حاضر کرتی ہوں کہ غم مرحلہ آہو فغا تک نہیں پہنچا غم مرحلہ آہو فغا تک نہیں پہنچا یہ قصہ ابھی سوزے نہاں تک نہیں غم مرحلہ آہو فغا تک نہیں پہنچا یہ قصہ ابھی سوزے نہاں تک نہیں پہنچا اور آتا ہے انہاں جبر سب خاص طور پر آپ کی اور بابی صاحب آپ کی نظر کر دی کہ آتا ہے ان آنکھوں کو چھلکنے کا سلیقہ ایجاز صاحب چھر کھنے آتا کیجئے آتا ہے ان آنکھوں کو چھلکنے کا سلیقہ آہا آتا ہے ان آنکھوں کو چھلکنے کا سلیقہ جب آپ پڑھ رہے تھے آپ کی کیفیت اور ان کی کیفیت میں نوٹ کر رہی تھی آتا ہے ان آنکھوں کو چھلکنے کا سلیقہ آنسو کوئی مزگاں کی اماتک نہیں پہنچا بہت ان آنکھوں کو چھلکنے کا صلیقہ آنسو کوئی مذاں کی امع تک نہیں پہنچا اور یادوں کا سلکتا ہوا ایک دشت تھا دل میں لیکن یہ دھواء تیرے مقا تک نہیں کیا کہنے راشد صاحبہ یادوں کا سلکتا ہوا ایک دشت تھا دل میں لیکن یہ دھواء تیرے مقا تک نہیں پہنچا اور آپ کی زہمتیں تمام حاضر کرتی ہوں لیکن یہ دھوہ تیرے مقا تک نہیں پہنچا کہ اے ہم نشین تبتے ہوئے سہرہ کے سفر میں اے ہم نشین تبتے ہوئے سہرہ کے سفر میں منزل کے کوئی وہم و گمہ تک نہیں پہنچا اے ہم نشین تبتے ہوئے سہرہ کے سفر میں منزل کے کوئی وہم و گمہ تک نہیں پہنچا بہت شکریہ راشدہ صاحبہ دو تین شیر کے لیے اور ملتمیس ہوں میں میری گزارش پر دو تین اشار سے اور نواز دیجئے بس میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ بلکہ یہاں اپنا ساتھ بہت زیادہ اختصار سے کام لیا آپ نے میں اس کی گزارش کر رہا ہوں اس وقت سب کو ہی یہ کرنا چاہیے میرا مشورہ دیجئے دو تین شیر اور بس چلی میں غالب کی زمین میں ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کر دیتی ہوں ارشاد دی کہ جب ٹوٹا تمناوں کا شیشہ میرے آگے جب ٹوٹا تمناوں کا شیشہ میرے آگے میرا ہی سراپا تھا جو بکھرا میرے آگے اور اے دیدہ اے گریہ مجھے اس بات کا غم ہے ہوتا ہے میرے غم کا تماشا میرے آگے اور تضمیم کہ شیر بس اس میں سے میں سنا کر آپ کی ذہمتیں تمام کرتی ہوں کہ تشنا ہوں مگر جرت انکار ہے مجھ میں تشنا ہوں مگر جرت انکار ہے مجھ میں گستہ ہے جب ہی خاک پر دریا میں رہا کیا بات ہے میرے خیال سے اور بہت شکریہ مجھے چھانسی کی سرزمین پر اپنے صدارت کے فرائض سوپے میں اس کے لئے بہت شکر گزار ہوں اور بہت بہت شکریہ اور میں سب سے یہ گزارش کروں گے کہ اختصار سے ہی کام لیں محترمہ راشدہ باقی صاحبہ صدر علی وقار صدر علی مرتبت آپ کی آمد سے مشہرے کا وقار بلند ہوا ہے یقیناً دوستو جن شورہ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشہرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور واتسپ نمبر ہے ٹپل آئین سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشہرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لئے